مدینہ منورہ مزد نبوی میں کتنی گمبدیں اور کتنی مینارے ہیں ریگستان میں موجود اس شہر میں ہریالی کیوں ہیں اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آئیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور جانتے ہیں مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق اوفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں حق اوفیشیل یوٹیوب چینل دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا سب سے مقدش شہر مدینہ منورہ ہے جہاں کی آبادی تقریباً پندرہ لاکھ ہے جو حج کے دوران بڑھ کر پچاس لاکھ ہو جاتی ہے یہ وہی شہر ہے جہاں ہمارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے اور اپنی زندگی کا آخر حصہ بھی یہی گزارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس بھی مدینہ میں مسجد نبوی میں موجود ہے مدینہ شہر مکہ سے تقریباً تین سو بیس کلومیٹر دور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے اس شہر کا نام یسرب تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس شہر کا نام المدینہ رکھا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے چمکدار اس کے علاوہ اس شہر کو تیبا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے الیکٹریسٹی کی سپلائی مدینہ شہر میں ہی شروع کی گئی اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قبا بھی یہی موجود ہے جس کی تعمیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا اس شہر میں موجود فہد پرنٹنگ پریس دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پرنٹ کرتا ہے جس کی شروعات انیس سو پچاسی میں ہوئی تھی یہاں قرآن کو تین سو لینگویج میں پرنٹ کیا جاتا ہے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ لوگ اس پرنٹنگ پریس میں کام کرتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ یہاں موجود دا اسلامک یونیورسٹی اس شہر کے سب سے پرانی یونیورسٹی ہے جہاں اسلام کے علاوہ بھی ہر چیز کی پہائی کی جاتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ریگستان میں بسا ہونے کے باوجود یہ سب سے اجاو شہر ہے کیونکہ یہاں ہمارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے تھے دنیا میں سب سے زیادہ ٹورسٹ مکہ اور مدینہ میں ہی آتے ہیں یہاں موجود مسجد نبوی میں دس مینار اور ستائیس گمبت ہیں مسجد نبوی میں تقریباً 68 کلو گرام سونے کا استعمال کیا گیا ہے سب سے زیادہ پیتل کا استعمال بھی اسی مسجد میں کیا گیا ہے جو کئی لاکھ ٹن ہیں آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا کا 18% پیٹرول اور ڈیجل یہیں پیدا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شہر میں سونے کے پہاڑ پائے جاتے ہیں اسی شہر میں مسجد قبلتین بھی موجود ہے اسی مسجد میں اللہ نے نماز کے دوران قبلے کو بدل کر مکہ کے طرف کر دیا تھا ہمیں پھر سے مکہ کے طرف مو کر کے نماز پڑھنے کی اللہ نے اجازت دی مسجد نبوی میں ہی ہرا گمبت جسے گمبت خزرہ کہا جاتا ہے موجود ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے مسجد نبوی چار لاکھ اسکوائر میٹر میں بنی ہے جہاں تقریباً دس لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بجلی کی خبر مکہ اور مدینے میں ہی ہوتا ہے یہاں ہر مکان دکان اور مسجد میں ایسی کا استعمال ہوتا ہے اور یہ دنیا کا واحد شہر ہے جہاں بجلی نہیں جاتی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی اسی سال سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوئی اسی کیلنڈر سے مسلمان اپنے فیسٹیول کو مناتے ہیں بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت جتنی بڑی مسجد نبوی ہے کسی زمانے میں اتنا بڑا مدینہ شہر ہوا کرتا تھا سلطان عبد الحمید نے سب سے پہلے گمبت خزرہ کو ہرے رنگ سے رنگوایا تھا جو آج بھی چلا آ رہا ہے اس سے پہلے اس گمبت کا رنگ نیلا تھا دنیا میں سب سے زیادہ خجور کی بکری اسی شہر میں ہوتی ہے جہاں خجور کی ڈھیر ساری ورائٹی ملتی ہے المدینہ میوزیم یہی پر موجود ہے جہاں اسلامی ہسٹری اور ہیریٹیچ کے فوٹوگراف کا کلیکشن موجود ہے آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہاں موجود وادی جن جہاں پر گاڑیاں گریوٹی کے اپوزٹ بینہ انجن کے سٹارٹ کیے ہوئے کافی تیز چلنے لگتی ہیں جن کی سپیڈ تقریباً ایک سو بیس کلومیٹر تک چلی جاتی ہے سائنس دان اسے سپیشل میگنیٹک زون بتلاتے ہیں یہاں دنیا کے سب سے بڑے بڑے ہوتل اور ریسٹورنٹ موجود ہیں جہاں ڈھیر ساری ورائٹی کے کھانے ملتے ہیں آپ کو بتلاتے چلے کہ یہاں کے مارکٹ چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں اس شہر کا کرائم ریٹ زیرو ہے جس کی وجہ سے دن اور رات لوگ آرام سے بے خوف ہو کر چلتے پھرتے ہیں سفائی کے معاملے میں یہ دنیا کا نمبر ایک شہر ہے اتنا بڑا شہر ہونے کے باوجود یہاں پر سامان مہنے نہیں بڑی بڑی گاڑیاں یہاں پر ٹیکسی کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں امید کرتا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو ضرور فخر محسوس ہوا ہوگا اس لیے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق آفیشل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ آپ